ہیلو گائز سوکی ہیئر ویلکم ہے سبی کا چینل پر اور آج ہم دیکھیں گے کہ مکسر کیا ہوتا ہے یہ جو آپ کے سامنے بہت بڑا مکسنگ کنسول ہے یہ آپ نے سبی سٹوڈیوز بڑے بڑے سٹوڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ ایسے ایسے کنسولز وہاں پڑے ہوتے ہیں یہاں پر یہ میٹرز لگے ہوئے ہیں یہاں پر نوبز لگے ہوئے ہیں فیڈر لگے ہوئے ہیں یہ ایف ایل سٹوڈیو میں بھی ہوتا ہے ایف ایل سٹوڈیو میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر 1,2,3,4 4 کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس مکسر اوپن ہو گیا یہاں پر یہ مکسر 1 مکسر ٹریک 1 مکسر ٹریک 2 3,4,5,6,7 یہ ہمارے پاس ٹریکس بنے ہوئے ہیں یہاں پر جو بھی ہم مکسنگ کا کام کرتے ہیں وہ سارا یہاں پر ہوتا ہے پروڈکشن کا کام پلیلسٹ وینڈو پر اور مکسنگ کا کام مکسر وینڈو ہوئے یہ ہمارا ماسٹر چینل ہوگا جو بھی گانہ مکس ہو کر ماسٹر میں جائے گا یہاں پر ماسٹرنگ ہوگی اور وہ پروڈکٹ نکل کر ایکسپورٹ ہوگا جیسے ہم نے یہاں پر کوئی بھی لوپ لے لیتے ہیں براؤزر وینڈو اوپن کی یہاں سے لوپ کوئی بھی نکال لیا تو یہ ہمارے پاس لوپ ہے تو اب ہم نے اس کو مکسر ٹریک پر بھیجنا ہے تو کیسے بھیجیں گے یہاں پر ڈبل کلک کیا یہ وینڈو سیمپل یہ سیمپلنگ والی وینڈو ہمارے پاس کھول گئی یہاں پر ٹریک لکھا ہے اس کو ایک کریں گے تو وہاں پر وہ سینڈ ہو جائے گا ڈریکٹ اور اس کو اگر ہم پلے کریں گے سپیس بار تو یہاں پر اس کی کامڈانی چارٹ ہو گئی اور دوسرا اور دوسرا طریقہ کونسا ہے اس کو ڈبل کلک کیا یہ جو ٹریک لکھا ہے اس کو کلک کریں گے تو وہ اپنے آپ جو بھی خالی ٹریک ہوگا وہاں پر اسے فل کر دے گا ان مکسر اس کو کلک یہاں پر ہم مکسر کو چھوٹا کر لیتے ہیں اب جیسے ہی میں ٹریک دباؤں گا تو یہ جو خالی ٹریک ہے وہاں پر چلا جائے گا میں نے ٹریک دبایا اور یہ ففت پر چلا گیا ارے یہ کیا ہوا ون ٹو تھری فور ففت پر کیوں گیا کیونکہ ہم یہاں سے چینل ریک میں دیکھیں گے کی ایک دو تین چار پر ہمارے پاس 808 kick ہے clap ہے hit hat ہے snare ہے اگر ہم kick چلائیں گے یہاں سے clap چلائیں گے یہاں سے snare چلائیں گے اور hi hat چلائیں گے تو یہ sound کرے گا یہاں پر ہم pattern بند کر دیں گے اور مکسر ٹریک میں دیکھیں گے یہاں پر ہر چیز میں sound آ رہی ہے that means یہ خالی نہیں تھے خالی جو تھا وہ 5th تھا تو وہ چلا گیا اور چلائیں گے اور کون سا طریقہ ہے جو ہم اسے وہاں پر شفٹ کر سکتے ہیں ہم نے ہم نے کہا کیا ہم نے کہا کیا ان کو کٹ کر دیا اس کو ہم نے وہاں سے نکال دیا یہاں سے ہم اس کو رائٹ کلک کر کے ری سیٹ ٹو ڈی فالٹ کر دیں گے اور اس کو ہم سلیکٹ کر کے کنٹرول پلس ل دبائیں گے تو یہ وہ مکسر ٹریک پر چلا گیا اگر ہم اس کو کسی اور ٹریک پر لے کر جانا ہے 8 دبائیں گے کنٹرول پلس ل 8 پر چلا گیا ایسے ہم مکسر ٹریک میں چیزوں کو ڈی فائن کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم مکسر میں دیکھتے ہیں کی مکسنگ ہوتی کیسے ہے یہاں پر ہم نے ساؤنڈ کو ڈی فائن کر دیا ٹریک میں اور جو ایفیکٹس ہیں وہ یہاں سے اپلائی ہوں گے ہم اس کو ڈراؤپ ڈاؤن کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس ایفیکٹس کھل گئے تو ہم نے ایفل سٹوڈیو کا فروٹی ایکیو ایفیکٹ پیرامیٹر ایک ایکیو ہم نے اوپن کر لیا یہاں سے اب ہم پلائے کریں گے یہ ہمارے پاس فریکوینکسیز آگئی لوپ کی اگر ہم اس کو بڑھائیں گے ویسے ویسے ساؤنڈ میں چینج آئے گی اب فریکوینسی کیسے کم کرنی ہے اور کیسے زیادہ کرنی ہے وہ ہمیں انسٹرومنٹس کے بارے میں نالیج ہونی ضروری ہے کی کونسا انسٹرومنٹ بیس انسٹرومنٹ ہے کونسا اوکٹیو لو میں ساؤنڈ کر رہا ہے میڈ میں کر رہا ہے وہ جتنی دیر تک آپ کی ایئر ٹریننگ نہیں ہوگی تب تک وہ آپ ڈیفائن نہیں کر پاؤگے تو یہاں پر ہم الگ لگ انسٹرومنٹس کو مکس میں بٹھاتے ہیں جیسے یہاں پر ٹوانٹی سے ٹوانٹی سے فیفٹی ہرٹس فیفٹی ہرٹس سے ہنڈر ہرٹس ہنڈر ہرٹس ہنڈر ہرٹس سے ٹو ہنڈر ایسے ہمارے پاس یہ پروائیڈڈ ہیں فریکوینسی لیول تو کونسا انسٹرومنٹ کونسی فریکوینسی میں لائی کرے گا اس کی انسٹرومنٹ کی باڈی کہاں ہے وہ پورا ایک لیکچر ہے مکسنگ کے اوپر وہ آنے والے لیکچرز میں ہم دیکھیں ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں یہاں سے کوئی بھی ڈرمز پر جات کر کیک ہائی ہیٹ لیتے ہیں ایک سنیر لیتے ہیں اور ایک کیک لیتے ہیں اور یہ ٹوم لیتے ہیں اب انہیں ہم یہاں مکسر میں ڈالیں گے تو کیا کریں گے ان سب کو سلیکٹ کیا اس کے بعد شیفٹ پریس کیا ان کو گلیٹ کر دیا رائٹ کلک سے پھر کنٹرول پلس ال دبایا اور یہ جو مکسر ٹریک خالی ہوں گے وہاں پر آ جائیں گے یہاں پر ہمارا سنیئر رہ گیا اس لوپ کو ہم سنتے ہیں مکسر اسے ہم وہیں اپنے مکسر چینل پر لے کر جائیں گے تو یہ ہمارے پاس ہائی ہیٹ کیک ٹوم اور سنیئر ہے یہاں پر ہم ان پر فروٹی ایک کلائزر لگائیں گے سب پر اب پہلے ہم رائٹ کلک دمائیں گے سارے مکسر ٹریک بند ہو گئے ایک سیپٹ ماسٹر اور جو ہم نے سیلیکٹ کیا تھا اب ہم ہائی ہیٹ سونیں گے تو یہ کہاں لائی کر رہے ہیں ہائی میں یہ فریکوینسی ہائی ہیٹ کی ہے جو ہم کو دکھائی دے رہی ہے اور اگر ہم کک سیلیکٹ کریں گے تو فریکوینسی بیس میں سنائی دے گی اور اس ساتھ میں کی باڈی سنائی دے گی جو ہمیں میڈز میں سنائی دیتی اور اس کے ساتھ ہم اگر سنی ٹوم سیلیکٹ کریں گے تو یہ میڈ میں سنائی دے گا ٹوم سیلیکٹ کریں گے تو میڈ میں سنائی دے گا سب بیس فلیٹ جاری ہے اور میڈ میں ساری کی ساری باڈی ہے ٹوم کی اور سنیر سیلیکٹ کریں گے تو سنیر بھی میڈ میں سنائی دے گی ہائی میڈ میں ہائی میڈ کی رینج ہے ایسے ہی ہم نے ساری چیزوں کو مکس میں بٹھانا ہوتا ہے کہ کیسے ہم ان کو اچھے سے مکس کریں ساری ساؤنڈ ایک ساتھ گلو ہو جائیں اور اچھا سانگ بنا سکیں اور یہاں پر ہمارے پاس آپشن ہیں پیننگ کے یہ ہم یہاں کریں گے پیننگ وہاں دیکھیں گے ہم پیننگ رائٹ پر جا رہا ہے سکسٹی فائی سکسٹی فور سکسٹی 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 ایٹ یہاں پر دیکھنا اور یہ لیفٹ کو جا رہا ہے یہ ہمارا سینٹر ہو گیا اور یہ ہمارے پاس ریورس پولیریٹی کا آپشن ہوتا ہے یہ چیز ہم آنے والے لیکچرز میں مکسنگ میں سیکھیں گے یہ ہوتا ہے لیفٹ رائٹ چینل کو سویپ کرنے کے لئے جیسے ایک ساؤنڈ ہمیں جو لیفٹ میں آ رہی ہے جیسے ہم نے اس چیز کو یہاں پین کر دیا اور اس چیز کو ہم نے یہاں پین کر دیا پر کر نہ ہم نے یہاں تھا تو ہم اس کو بٹن کو کلک کر دیں گے اور یہ اس کا انورس ہو جائے گا اور نیکسٹ یہاں ہمارے پاس آتا ہے ٹائم ٹریک لیٹنسی ٹریک کی لیٹنسی ڈیلے اگر ہم نے ڈالنی ہے تو ہم یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپشن ایفیکٹس آن ایفیکٹس آف کرنے کے لیے ہوتا ہے اور یہ ریکارڈنگ کے لیے ہم اس کو کلک کریں گے تو یہ ریکارڈنگ کے لیے ٹریک تیار ہے یہاں سے انپوٹ ڈالیں گے انپوٹ ان یس یہاں سے ہم کچھ بھی ریکارڈ کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں ہمارا ماسٹر چینل ماسٹر چینل میں بھی سیم یہاں سے ہم ایفیکٹس ڈالیں گے جو بھی چینجز ہم ماسٹر چینل پر کریں گے وہ چینجز پورے سانگ پر ہوگی کوئی بھی ایک انسٹرومنٹ پر چینج نہیں ہوگا وہ پورے سانگ کو چینج کرے گا جو بھی ایفیکٹ ہم ماسٹر چینل پر ڈالیں گے تو آج آپ نے مکسر کے بارے میں سیکھا سیم ویسے ہی جیسے ہم میزک پروڈکشن میں اس کو سیکھ سیکھ کر امپروو کرتے ہیں ویسے ہی مکسنگ میں ہم سانگ کو مکس کر 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 کے مکسنگ اور بیٹر کرتے ہیں کوئی بھی چیز تھوڑے سے ٹائم میں پرفیکٹ نہیں ہوتی اور پرفیکشن ایک میت ہے جو بھی آپ کو بولتا ہے یہ پرفیکٹ میکس ہے یہ پرفیکٹ میزک پروڈکشن ہے یہ پرفیکٹ سانگ ہے وہ سب کچھ میت ہے جو لوگوں نے فیلا رکھا ہے جو آپ کے سننے کو کیونکہ لسنر کوئی بھی ایسا نہیں سنے گا کہ میں اس سانگ کا مکس سننے جا رہا ہوں وہ سنے گا کہ سانگ اچھا ہے یا نہیں دو چیزیں ہوتی ہیں اچھا برا یہ لسنر ڈیسائیڈ کرے جیسی اس کی لسننگ ہے تو یہ دھیان میں رکھنا کہ اگر آپ نے جب مکس بھی کرنا ہے تو یہ نہیں کہ سارا کچھ کلین کر دینا ہے سارا ہم نے فریکوینسیز کو کلین کر دیا وہ سننے میں اچھا ہی نہیں لگ رہا تو وہ بیکار ہے چیز اگر سننے میں اچھی نہیں لگ رہی ہمیشہ اپنے ایئرز کو ٹرسٹ کرنا ہے کہ وہ چیز مکس میں بھی اچھی ہو لیکن سننے میں زیادہ امپورٹن ہے کہ وہ اچھی ہونی چاہیے تو آج کے لیے اتنا ہی اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے باب بائی